اس طرح دیسا ایسے اول کلمہ تیب تیمان پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا یہ اپنے بچوں سے بھیک مانگواتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرائے پر دیتے ہیں کہ وہ بھیک مانگے کیا ان کے شناختی کارڈ بنتے ہیں کیا یہ پاکستانی کہلانے کے بھی حق دار ہیں یا نہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف چٹ ناظرین آج آپ لوگوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور عجیب و غریب سٹوری لے کر حاضر ہوئے اس وقت میں موجود ہوں خانہ بدوش لوگوں کے پاس جنہیں ہم جگیوں والے بھی کہتے ہیں جو مسلسل سفر میں رہتے ہیں مسلسل اپنی لوکیشن تبدیل کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں چار پانچ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کو بھی نہیں پتا نمبر ایک اگر یہ مر جائیں تو ان کو کہاں پہ دفنایا جاتا ہے ان کا جنازہ کون پڑھاتا ہے ان کا قبرستان کون سا ہے کیا یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں یا بلکل غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور بات کہ کیا ان کی شادیاں ہوتی ہیں اگر ہوتی ہیں تو نکاح کون پڑھاتا ہے اور یہ نکاح ریجسٹر کہاں پہ ہوتے ہیں ان کو کیا کوئی ہلتھ کارڈ دیا جاتا ہے کوئی بیسک ان کو سہولیات مہیا کی جاتی ہیں کیا یہ پاکستانی بھی ہیں یا نہیں بہت سارے سوالات ہیں ان کے کافی سارے مسائل بھی ہیں ان سوالوں کے جواب بھی لیتے ہیں اور آج یہاں پہ میرے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے جب میں یہاں پہ آیا اور ان جگہ کا وزٹ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ تعلیم تو بالکل حاصل نہیں کرتے شناختی کارڈ بنوانے کا بھی ان کو بالکل کوئی شوک نہیں ہے لیکن حافظ صاحب یہاں پہ موجود ہے میرے ساتھ جو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحتی ان لوگوں کے لیے اسی جگہوں کے نظام کے اندر ایک مدرسہ بنا رکھا ہے جہاں پہ یہ ان کو دین کی تعلیم دیتے ہیں تو دینی تعلیم تو ان جگہوں والوں کو ان کے طفیل حاصل ہو رہی ہے مل رہی ہے لیکن نصابی تعلیم ان کو کون دے گا یہ پھر بھی ایک سوالیہ نشان ہے یہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں ان لوگوں سے باتیں کرتے ہیں ان کے یہ جو چار پانچ سوال ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں اور ان کے مسائل بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں آئے میرے ساتھ اسلام علیکم آنٹی وعلیکم سلام آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ نے برا تو نہیں منایا میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں بات کرنے والا نہیں نہیں برا نہیں منایا بیٹھا بہت شکریہ آنٹی آنٹی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ شادیوں کا کونسپٹ ہے یہاں پہ بچے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں ہاں ہوتی ہیں ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ مسلمان ہیں ظاہر ہے لیکن میرے پاس معلومات کم ہیں آپ لوگ کو لے کر تو وہی میں معلومات لینے ہی آیا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ شادیاں جب ہوتی ہیں تو وہ نکاح کون پڑھاتا ہے تیہ کس طرح کرتے ہیں آپ لوگ شادیاں ہم نکاح دے لیے تھا کوئی کہیں جگہ تو سانو میں مول بھی ٹکر گیا ہے نا منات میرے کرتے لائے آنے پورا پتہ نہیں ہونے کہ دفتر کے لیے ایراندہ کتے ہسی کوش نہیں کر سکتے یہ نکاح بھی داس بارہ ہزارت چلے گیا غریب کیا کر سکتے ہیں دینوں حضرات یہ ایک سوال ہے کہ نہ تو ان کا کوئی شہر ہے نہ ان کی کوئی مسجد ہے نہ ان کا کوئی قبرستان ہے نہ ان کا کوئی گھر ہے وزیراعظم صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ جس میں غریبوں کو اتنے زیادہ گھر وہ بنا کر دے رہے ہیں پتہ نہیں یہ اس کیٹیگری میں بھی فال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ لوگ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں آخر یہ پاکستانی بھی ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے یا نہیں آپ لوگ شناختی کارڈ تو نہیں بنواتے لیکن حکومت کا تو کام ہے آپ کے پاس آنا آپ کو ریجسٹر کرنا کوئی بھی نہیں آتا کوئی بھی نہیں آتا کوئی بھی نہیں آتا بس سار کوئی اٹھانوان آستے آنے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے کوئی بزرگ فوت ہو جائے کہاں دفن آتے ہیں بس اللہ کا یہ آسر ہے ویسے سوچ کے کوئی جگہ مل جاتی ہے کبرگستان میں تو دفن کار دیتے ہیں ورنہ نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی ایسی اچھی زندگی گزر رہے ہیں نہ ہمارے بچے تعلیمت میں آ رہے ہیں قائد صاحب ہمارے پاس ہیں ان کا بہت شکر گزار ہے کہ ہم کو قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ہم نے تھوڑا سا مردسے کے لئے کام بھی کیا اور آج لوگ کچھ آئے تھے تو ہم ویسے ہی پر چلے گئے تھے بان پر تو انہوں نے بولا یہ کالتا کا اپنے جگیاں اٹھا لینی ہے اچھا 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 ظاہر ہے یہ جگہ جہاں پہ آپ ہیں یہ کسی کی جگہ ہے آپ کی تو نہیں ہے سرکاری ہے تو وہ تو آپ کو کہیں گے کہ اٹھیں تو پھر آپ اسی طرح جب آپ کو کوئی اٹھا دیتا ہے پھر نئی جگہ پہ منتقل ہوتے رہتے ہیں جی ویسے یہ جو سلسلہ چارہ ادھر سے جائیں گے تو کوئی اور جگہ دیکھیں گے کچھ دن ادھر گزارا ہوگا اچھا مجھے ایک اور چیز ان کے بارے میں جو کہ میری کم علمی ہو سکتی ہے مس انفرمیشن ہو سکتی ہے مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ لوگ جو ہوتے ہیں یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو دیاری پہ دے دیتے ہیں کہ یہ بھیک مانگیں کیسا ہوتا ہے نہیں تو یہ بچے تو چھوٹے چھوٹے مجھے اکثر نظر آتے ہیں بزاروں میں مانگتے ہوئے وہ کون ہوتے ہیں وہ بس ویسے ہمارے آپ کا کیا روزگار کا ذریعہ کیا ہے یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر یہاں کے لوگوں کا یہی روزگار کا ذریعہ ہے کہ سبزمنڈی میں چلے جاتے ہیں لوگ سو دو سو کے دیار لگا لیتے ہیں بچوں کا سر کٹ چال جاتے ہیں یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو کہ یہ غیر تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں ان کو دین کی تعلیم دیتے ہیں ان کو سپارہ پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں یہ جذبہ حضرت کیسے آپ کے دل میں آ گیا اور وہ بھی مفت پڑھا رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کی کمیونٹی میں سے اس کا والد تھا وہ حافظ تھا وہ ملتان سے پڑھا تھا وہ جب ہو تو ہو گیا تو ہمارے پاس یہ آئے میرے پاس تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بندہ پڑھانے والا چاہیے یہ ویسے پڑھ رہے تھے پہلے ہی ماشاءاللہ اس نے بڑی محنت کی تھی اس نے ادھر کی بچیوں کو پڑھایا ہے ان بچوں سے آپ کلمیں سن لیں کسی بچے سے بھی کلمہ سن لیں چھے کلمیں آپ کو سنائے گا نماز سنائے گا آپ بھی سن لیتے ہیں جی بیٹا آپ کلمہ سنائیں اول کلمہ تیب تیمہ نے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ آپ سب آپ کا کام نظر آ رہا ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ آپ سب ان کے جو مسائل ہیں کہ یہ فوت ہو جاتے ہیں جو ان کا ادھر تھا نافذ وہ پہلے جنادہ پڑھاتا تھا پھر وہ فوت ہو گیا اب یہ لوگ اپنی پہلے بھی یہ لے کے جاتے تھے میت اپنے ابائی گاؤں کی طرف یا ابائی علاقے کی طرف وہ ملتان ہے وہ ملتان میں لے کے جا کے ادھر ان کو دفن کرتے ہیں اپنے حساب سے ٹھیک ہے تو باقی جو نکاح ہے وہ ان کے زیادہ تر جو ہے نا وہ زبانی سمجھ لیں یا ریجسٹر کوئی مل جائے اب ماشاءاللہ سے ان کو دین کی تعلیم تو دے رہے ہیں ان کو یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ آپ نے شنافتی کارڈ بھی بنوانے اپنے آپ کو لیگلائز کریں آنے والا دور مشکل ہے ان کے لئے مسائل بیدا ہوں گے ابھی ہم اس مشکل سے گزرے ہیں تو ہمیں اس کا احساس ہوا ہے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے question بھی آپ کا valid ہے ہم اب کوشش کر رہے ہیں ایک ایک کر کے ان کی ساروں کا ابھی میں نادرہ آفیس گیا تھا کال پر سوں انہوں نے کہا ہے ابھی اتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے جسٹ بچوں کا لے کے آئیں اندراج اور میاں بیوی کا کارڈ ہونا چاہیے تو وہ ہم آپ کو فام بے بنا دیں گے پھر یہ آگے سکول داخل ہو جائیں گے یہ جیسے سے کہ ابھی ہم نے ایک اور پی ایم پورٹل پر ایک لانچ کی تھی ہم نے اپنی طرف سے یہ درخواست کے جناب ان کے لئے کچھ سکول کا بندبست ہو جائے وہ انہوں نے ہمیں رابطہ کیا اب ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے ان کا وہ کچھ دنوں تک ہم ادھر انشاءاللہ ان کے لئے دنیاوی تعلیم کا سکول اس جگہ پہ یہ بنا رہے ہیں بلکل ایسا یہ جب یہ علف سے شروع ہوتے ہیں یہ تک پہنچتے پہنچتے دوبارہ ان کو علف پہ پہنچا دیا جاتا ہے یہ لوگ نہ تو کوئی شہر رکھتے ہیں نہ کوئی گاؤں رکھتے ہیں نہ کوئی فرقہ رکھتے ہیں نہ ان کا کوئی قبرستان ہے نہ ان کا کوئی سکول ہے نہ ان کا کوئی ہسپتال ہے نہ ان کا کوئی مائے باپ ہے نہ ان کا کوئی لیڈر ہے نہ یہ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں نہ یہ کوئی ہیلتھ کارڈ لے سکتے ہیں نہ یہ کسی سکول میں اپنے بچے کو داخل کرا سکتے ہیں نادرہ میں جائیں وہاں ان کے لئے مشکلات ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو نظر ثانی کرنی چاہیے ہے یہ بھی پاکستانی ہے انڈیا سے آئے وے لوگ نہیں ہیں جی یہ بنگلہ دیش سے آئے وے لوگ نہیں ہیں جی یہ افغانی بھی نہیں ہیں برماگے بھی نہیں ہیں ریفیوجی بھی نہیں ہیں یہ پاکستانی ہیں ہیں پاکستانی ہیں لیکن ان کو کوئی پاکستانی ہونے کا آکھ نہیں ملتا صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تعلیمی آفتہ نہیں ہیں اپنے کم علمی کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ غربت کی سطح سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں میں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ہمارا چینل آپ لوگ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان